بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ملک کی مشہور و معروف شخصیت جناب حضرت معانا سید سلمان حسینی نجوی صاحب دامت برکاتہم موجود ہے معانا گزشتہ چند ایام سے مختلف جگہوں پر اب نائے ندوہ کے نام سے کچھ تنظیمیں قائم ہو رہی ہیں ان تنظیموں کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ ندوہ ایک تحریک کا نام ہے ندوہ العلماء کے نام سے ایک تحریک کانپور میں قائم کی گئی تھی پھر اس کا مرکز لکھنو منتقل ہوا تھا اور لکھنو میں پھر دار العلوم ندوہ العلماء قائم کیا گیا ہر سال ندوہ العلماء کی تحریک کا اجلاس ہوتا تھا ملک کے کسی صوبے میں ہوتا تھا بہت بڑے پیمانے پر ہوتا تھا مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ جو ندوہ العلماء کے بانی تھے اس تحریک کے بانی تھے اور جنہوں نے کانپور کے اجلاس میں ندوہ العلماء کی تحریک کے لیے جو ملک کے اس وقت حالات تھے جن میں بڑے اختلافات تھے مسلمانوں میں بڑا تفریقہ تھا اور ساتھ ساتھ انگریزوں کا دور تھا اور مسلمان انگریزوں کی محکومی میں بہت سی آزمائشوں میں وہ ابتلا تھے اس وقت حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ کو اس کی فکر ہوئی کہ ہندوستان کی امت مسلمہ کو جمع کیا جائے اور ایک مضبوط پریٹ فارم ہو جس کی قیادت علماء کے ہاتھ میں ہو کیونکہ ایک قیادت سرسید نے کھڑی کی تھی اور یہ قیادت ایسی تھی کہ جو انگریزوں کی سرپرستی میں تعلیمی میدان میں کام کر رہی تھی فکری میدان میں بھی اس کا کام تھا اور دوسری طرف ایک قیادت تھی جو دیوبند سے سامنے آئی تھی اور مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ اس کے بانی تھے وہ خالص علماء کی اور ایک حلقے کی تحریک تھی تو ضرورت اس کی محسوس کی گئی کہ جدید اور قدیم کا ایک سنگم ہو دیوبند کے حضرات اور علیگڑھ کے حضرات ہوں ساتھی ساتھ وہ جو خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہیں سجاد نشین ہیں صوفیاء اکرام ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے ان کا ایک بڑا حلقہ ہے یہاں تک کہ مولانا احمد رزا خان صاحب جن کے ذریعے سے بریلوی تحریک سامنے آئی ان کو بھی دعوت دی جائے اور واقعہ یہ ہے کہ مولانا نے ان کو بھی دعوت دی دوسری طرف اہل حدیث کا ایک حلقہ دلی میں بہار میں ملک کے مختلف حصوں میں رہا ہے اور ان کا بھی بڑا کردار اس ملک میں رہا ہے اور خاص طور پر تحریک شہیدین سے کیونکہ ان کا تعلق رہا تو اس لیے ان کا دائرہ بھی جہاں بھی ان کا وجود تھا مصد کے ساتھ قائم ہوا تو مولانا سید محمد علی مونگری رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسے پریٹ فارم کو قائم کرنے کی کوشش کی جس میں دیوبندی بھی ہوں اور فرنگی محلی بھی ہوں اور خانقاؤں کے حضرات بھی ہوں اور اہل حدیث بھی ہوں اور علی گیرین بھی ہوں اور پھر یہ علماء کی انجمن کہلائے ندوت العلماء تو یہ جو علماء کی انجمن ہو کیونکہ قیادت اصلا علماء کو ہی کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علماء تو جن کو وراست ملی ہے نبوی مشن کی انہی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے کام کریں تو اس لیے ایک تحریک قائم ہوئی اور پھر سالہ سال اس تحریک کے بڑے زبردست اجلاس ہوتے رہے جن میں مختلف حلقوں کی نمائندگی ہوئی تو ندوے کے ذریعے سے امت میں ایک اتحاد قائم ہوا اور بڑی حد تک انتشار کو دور کیا گیا ساتھی ساتھ ندوے کی اس تحریک نے تعلیم کو موضوع بنایا اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ تعلیم خالص قدیم ترس پر نہ ہو اثری تعلیم اور قدیم تعلیم کو جمع کیا جائے گویا قدیم و جدید کا ایک سنگم قائم کیا جائے یا بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ دیوبند اور علیگڑ کے درمیان ایک پل تعمیر کر دیا جائے تو جیسے علیگڑ میں ایک کورس بریچ کورس شروع کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مدارس کے فارغین کو پل سے گزار کر علیگڑ کے مختلف ڈپارٹمنٹز میں فیکلٹیز میں داخلے کا موقع دیا جائے تو بات یہ ہے کہ یہ تحریک ندوے نے شروع کی بلکہ یوں کہیے کہ ندوة العلماء کی تحریک کا یہ مشن تھا اس لیے ندوة العلماء کی تحریک نے اس ملک کو اتفاق اتحاد سے ہم کنار کیا اور پھر تعلیم میں بڑی اصلاحات کا ایک پورا نظام اور اللہ عمل عطا کیا اور پھر اصلاح معاشرہ پر بڑی توجہ مرکوز کی گئی کہ معاشرے میں جو ترہ ترہ کی بیماریاں ہیں منکرات ہیں اور بہت سا بگاڑ ہے سماجی نوعیت کا بگاڑ ہے اور پھر انگریزوں سے مروبیت کے نتیجے میں جو انگریزوں کی تقلید ہے ان سب چیزوں کا مقابلہ ہو اور لوگ اسلامی تشخص کے ساتھ مسلم سماج کو قائم کرے تو یہ سب کام اس لئے آج اگر ندوے کے نام سے ابنائے ندوہ کے نام سے تنظیم قائم ہو رہی ہے تو وہ تنظیمیں نہیں ہونی چاہیے تنظیم ہونی چاہیے اور سب کو معلوم ہے کہ عظیم الشان اجلاس جامعہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ میں ہم نے منقید کیا تھا اور وہیں پر ندوے کی تحریک کو دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا اس اجلاس میں ندوے العلماء کے تمام ذمہ دار حضرت محمد رابع صاحب زنی دامت برکاتہ مولانا محمد واضح صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا مفتی محمد زہور صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا مرحان الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اور ساتھی ساتھ ڈاکٹر سلمان ندوی جو ساؤت افریقہ میں یہ سب حضرات اور ان کے علاوہ بہت سے جو بڑے بڑے ندوے کے ذمہ دار حضرات تھے جمع تھے اور وہیں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ندوے کی تنظیم کو اب ضرورت ہے کہ عالمی شکل دی جائے کیونکہ ندوے کے فارغین دیگر ملکوں میں بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں اور میرا کیونکہ جانا بھی ہوتا رہتا ہے اس لیے مہام ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ان کے پروگرام بھی ہوتے ہیں لیکن ایک ادارے کی تقویت کیلئے اس کو بہتر سمجھا گیا کہ ایک عالمی تنظیم کی شکل دی جائے تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر سلمان ندوی کو عالمی تنظیم کا صدر بنایا جائے اور ڈاکٹر فیضی جو کینیڈا میں ہیں ان کو جنرل سیکرٹی بنایا گیا اور یہاں ہندوستان کے اندر مولانا سید محمد واضح صاحب رمیت اللہ علیہ کو صدر اس تنظیم کا منائے گیا اور یہ تنظیم گویا ابنائے ندوہ کی تنظیم تھی اور قدیم ابنہ ہوں یا ابھی اس دور کے ابنائے ندوہ ہوں فرزندان ندوہ ہوں تو الحمدللہ اس تحریک کو متعرف کرائے گیا اور ہر جگہ ندوی احباب متحرک ہوئے ایک وقت تھا حضرت محمد رحمت اللہ علیہ کی دور میں ستر کی دعائی میں ندوی برادری کے نام سے بمبئی میں دلی میں حدراباد میں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں قائم کی گئیں لیکن وہ چلی نہیں اور کیونکہ جمعیت شباب الاسلام کے نام سے ہم نے سن انیس سو چھوٹر میں تنظیم قائم کی تھی اور ندوہ ہی میں قائم کی تھی اور ندوہ ہی کے طلبہ خاص طور پر اس کے ساتھ جڑے تھے لیکن پھر ہم لوگوں نے دورے شروع کیے اور دیوبندی مدارس اور بریلوی مدارس اور سلفی مدارس اور جماعت اسلامی کے مدارس سب کے دورے کیے اور سب جگہ دعوت پیش کی اور ہم لوگوں کہنا یہ تھا کہ ندوی اور قاسمی اور مظاہری یہ تقسیم مناسب نہیں ہے خطرہ یہ کہ پھر اس سے تعصب نہ پیدا ہونے لگے اور وہی بات نہ ہونے لگے کہ ایک دوسرے کی کارٹ شروع ہو جائے اس لیے اسلام کو بنیاد بنانا چاہیے اور یہ ہمیشہ ہمارے سامنے بنیاد رہنی چاہیے تاکہ فرق واریت نہ ہو حلق واریت نہ ہو تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ اسلام کے جو نوجوان ہیں ان کو متفق ہونا چاہیے جب ہم یہ کہیں گے تو اس میں پھر دیوبندیت اور ندویت اور برعلویت کوئی فرق نہیں رہے گا تو الحمدللہ کیونکہ اس کی شاقیں پھر ملک کے مختلف مقامات پر قائم ہوئیں اور ہر جگہ تعارف ہوا ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی تو ندوی برادری کے نام سے جہاں جہاں پر بھی تنظیم قائم کی گئی اس کا چراغ نہیں جل سکا وہ چراغ بج گیا کیونکہ اس کے اندر وہ تاثیر نہیں تھی اور تحریکیت نہیں تھی اور پھر وہ کی اسلام کو انوان نہ بنا کر جب کسی ایک مدرسے کو بنیاد بنایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں قاسمی نہیں آئیں گے مظاہری نہیں آئیں گے سلفی نہیں آئیں گے تو تقسیم شروع ہو جائی اس لئے ہم لوگوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور یہ سمجھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کا اتحاد ہو جو اصل ندوی کی تحریک کا مقصد تھا ندوی تو قائم ہی ہوا امت کے اتحاد کے لئے اب اگر لوگوں کو پھر ایک ندوی کے صرف مرکز پر اس طرح جمع کیا جائے کہ دیوبند الگ ہو جائے اور دیگر تحریکات کے لوگ الگ ہو جائے تو مقصد اسلام کے خلاف ہے یہ جس زمانے میں تحریک ندوی اٹھی تھی اور وہ سب کو ساتھ لے کر چل لی تھی اس زمانے میں جب کہیں پر تنظیم قائم کی جاتی تھی تو اس کا نام ہوتا تھا انجمن معین الندوی انجمن معین الندوی ندوی کا تعاون کرنے والی انجمن اب ندوی کا تعاون کرنے والی کے مطلب یہ نہیں تھا دعولوں کے تعاون کرنے والی ندوی کا مطلب تھا امت کی نمائندہ تنظیم ندوی کا مطلب تھا اتحاد ملت کی نمائندہ ندوی کا مطلب تھا پوری ملت اسلامیہ یہ صورتحال تھی اس لئے جیسے مجلس مشاورت ایک زمانے میں قائم ہوئی اور وہ پوری ملت کی نمائندگی کر رہی تھی اور بعد میں ایک زمانے میں جب پرسنلہ بورٹ کا قیام ہوا جو صف پرسنلہ سے متعلق اپنا ایجنڈا رکھتا ہے 1972 میں تو اب وہاں یہ کہ پوری ملت کی یہ تنظیم تھی لیکن موضوع جو تھا وہ صف پرسنلہ تھا ندوے کا جو موضوع تھا وہ پورا اسلام اسلام کو برپا کرنے کے لیے ملت کے اتحاد کو زندہ کیا جائے تو اب جو تنظیمیں اس وقت قائم ہو رہی ہیں وہ ندوے کے ادارے کے لیے ہو رہی ہیں ایک مدرسے کے لیے ہو رہی ہیں اور پھر ایک نسبت ہو گئی ہے یہ ندوی ہے یہ قاسمی ہے تقسیم کی ایک نسبت ہو گئی ہے گویا ایک حلقہ فرقہ نہ کہیے تو ایک حلقہ ہے الگ تو جب یہ ہوگا تو ظاہرے کے دوسرے حلقے الگ الگ ہوں گے تو پہلی ضرورت اس کی ہے کہ تحریک ندوہ کو برپا کیا جائے جو تحریک ندوہ حضرت ملانہ سید محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ نے برپا کی تھی اور جس پر علامہ شبلی نومانی نے لبیق کہا تھا اور جس کے ساتھ پھر مولانا سید عبدالحی حسنی رحمت اللہ علیہ وابستہ ہوئے تھے تو جو تحریک ملک میں شروع ہوئی تھی جس نے پوری ملت کو جوڑا تھا آج پھر اسی تحریک کی ضرورت ہے اب یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں قائم ہو رہی ہیں یہ حلقہ واریت کی شکار ہیں اور یہ درست نہیں ہم لوگوں نے جب اجلاس کیا تھا جامعہ میں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ دار العلوم ندوة العلماء کی تحریک بلکہ وہ تحریک ندوہ جس نے پوری ملت کو جوڑا تھا اس لئے یہ مشن ہم لوگوں کا تھا اور ہے اور رہے گا کہ پوری ملت کی شیرازہ بندی کرنی ہے ملت کو حلقوں میں جماعتوں میں مسلقوں میں فرقوں میں نہیں بٹنے دینا ہے مریلوی بھی مسلمان ہے دیوبندی بھی مسلمان ہے شیعہ بھی مسلمان ہے سنی بھی مسلمان ہے مقلق بھی مسلمان ہے غیر مقلق بھی مسلمان ہے سب کو امت اسلامیہ کے رشتے میں منسلک ہو جانا چاہیے اور اسلام کی چھتری سب کے اوپر ہے تو یہ بات ہے جس کو چلانے کی ضرورت ہے جب یہ ذہن بنے تو اب جو لوگ ممبر بنیں گے وہ گوئے ایک ملت کی نمائندہ تنظیم کے ملت بنیں گے اس میں تقسیم نہ اداروں کی ہوگی نہ مسلقوں کی ہوگی نہ حلقوں کی ہوگی لہذا جہاں جہاں پر بھی چند نوجوان بیٹھ رہے ہیں اور ایک تنظیم کا ذکر کر رہے ہیں ان سے مجھے یہ کہنا ہے کہ ان کو شایئے کہ تاریخ ندوت العلماء پڑھیں اور ان کو شایئے کہ مولانا مونگیری رحمت اللہ علیہ کی جو تحریک تھی اور مولانا شبلی جس میں شامل ہوئے تھے اس تحریک کو زندہ کریں وہ صرف بات مدرسے کی نہ کریں جہاں تک تعاون کی بات ظاہر ہے کوئی بھی تنظیم قائم ہوگی تو وہ تعاون اسلام کے لیے کرے گی ملت کے لیے کرے گی وہ دعولوم ندوے کے لیے بھی ہوگا دعولوم دیوبن کے لیے بھی ہوگا اور جہاں بھی کام ہو رہا ہے وہاں کے لیے تعاون ہوگا تعاون بھی وسط کے ساتھ اور آواز بھی وسط کے ساتھ لگائی جائے گی اور اتحاد بھی وسط کے ساتھ ہوگا یہ ہمارا مشن ہے تو ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہم لوگ فرزندان ندوہ اس دور کے ہیں کہ طلباء ندوہ کو لے کر جمعیہ شباب الاسلام کے نام سے ایک تنظیم ہم نے قائم کی جس کا اسلام سے رابطہ ہے کسی حلقے و مسلک سے نہیں ہے تو الحمدللہ وہ دارالعلوم ندوت العلماء کی تحریک کا نوجوان ونگ ہے اس کی جو حیثیت تھی اور اسی مقصد سے اس کو قائم کیا گیا تھا اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ اس کے سرپرست تھے اس کے جلسوں میں نصف شریک ہوتے تھے بڑی مؤثر پرجوش اور طاقتور تقریر فرماتے تھے تو ضرورت اس کی ہے کہ ملت کو جمع کیا جائے اور تحریک ندوہ کو یعنی تحریک ندوہ کا مطلب پھر خوب ذہن میں رکھا جائے کہ ایک حلقہ نہیں جو دارالوم میں اس وقت ہے بلکہ پوری ملت کی نمائندہ تنظیم ندوت العلماء کو برپا کیا جائے زندہ کیا جائے یہ میری طرف سے وضاحت بھی ہے دعوت بھی ہے اور توجہ دلانے کی کوشش بھی ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو ان تمام لوگوں تک پہنچا دیں جو تنظیم کی یونٹیں قائم کر رہے ہیں اور اس کا نام ابناء ندوہ کی تنظیم اختیار کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ صرف ابناء ندوہ یعنی دعولوم میں جو پڑھ کر نکلے وہ صرف براد ہوں گے تو پھر اس میں سے قاسمی و مظاہری اور سلفی سب خارج ہو جائیں گے اور جب خارج ہو جائیں گے تو پھر کہیں رد عمل شروع نہ ہو جائے پھر وہ اپنی تنظیم بنائیں گے یہ چھٹی وہ بڑی یا وہ ایسی یا وہ تیسی آپس میں باتیں اور تفسریں ہوں گے اور جو امت کے درمیان جوڑ ہے وہ متاثر ہوگا اس لیے میرے اس پیغام کو عام کیجئے اور ضرورت ہے اس ملک کی کوئی نہیں پوری دنیا کو اس وقت تحریک ندوہ کی ضرورت ہے اور اس تحریک ندوہ کو ضرورت ہے کہ پوری قوت کے ساتھ ملت کے سامنے پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے آسٹریلیا تک مسلمان لبیک کہیں گے کیونکہ یہ دعوت ایسی ہے جو مضبوط بنیادوں پر قائم ہے جو قرآن پاک کی آیتوں کی بنیاد پر قائم ہے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت اور مشن اور حدیث رجوع کرنا ہے